اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہو سید عبدالرافی ڈیجیرہ انسٹیٹیوٹ کی اس پہلی پوڈکاست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میرے ساتھ میمان موجود ہیں ڈیجیرہ انسٹیٹیوٹ کے ہی ٹرینر حمزہ شاہد بھائی ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا فیلڈ ہے اور اس حوالے سے وہ پروفیشنل ہی کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد باقی دراز کی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حمزہ بھائی باریکم اسلام رافی بھائی کیا آنے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں بہت شکریہ آپ نے جوہو اپنی پوڈکاست کے اندر مجھے مدو کیا تو میں فیلہ جوہو تھوڑا سا اپنا بیک گرونڈ بتا دوں میں پچھلے جوہو دس سے بارہ سال سے جوہو دراز کے پر کام کر رہا ہوں سٹوڈنٹس کو یہ اپورچنیٹی دی کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ ساتھ ای کومرس بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دراز کے اندر جوہو ہم لوگ بہترین جوہو کام جوہو دراز کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اپنے ایڈیوکیشن کے ساتھ دراز کو سیکھتے ہیں لو انویسمنٹ کے اوپر جوہو دراز کے اوپر سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں پر وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں دراز کے اوپر کام کرتے ہوئے وہ اپنی تعلیم کا خرچہ خود ہی دراز سے جوہو نکال رہا ہوتا ہے کیا دراز میں کام کرنے کے لئے آپ کا پڑا لکھا ہونا لادمی ہے دیکھیں رافی بھائی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس جوہو ایک اچھی ایڈیوکیشن اور دراز پیغام کرنے کے لئے یہ ہے ایک آپ کی سکل ایک آپ کا ہونر ہے ٹھیک ہے جب آپ دراز کے اوپر یا کمپیٹر کی آگر آپ کو جوہو استعمال کرنا ہے انٹرنیٹ براوزنگ جب آپ کو اگر آ جاتی ہے جس انسان کو وہ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈل کلاس جس نے کی بھی ہے اس کو بھی یہ چیزیں جوہو پتا ہوتی ہیں تو جب انسان کو یہ چیز پتا ہوتی تو اگر دراز کے اندر جوہو آسانی سے جوہو انڈنگ کر سکتا آج کل ڈراؤپ شپنگ کا بڑا نام چند رہا ہے ہر کوئی یہ بول رہا ہے امیزون میں ڈراؤپ شپنگ فنا میں ڈراؤپ شپنگ تو یہ بتائے کہ دراز کا کیا رول ہے اس ڈراؤپ شپنگ میں اچھا رافی بھائی دیسے ہم ڈراؤپ شپنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں ڈراؤپ شپنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر میں کوئی چیز لانچ کرتا ہوں اور آپ وہ مجھ سے اٹھاتے ہیں اور کسی اور وہ نگل میں کر دیتے ہیں تو ایمازون کے اوپر یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے مطلب پلیٹ فارم تو نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ ایمازون پر پھر بھی لوگ اس کو کر لیتے ہیں اور کام کر رہے ہیں خواتین ہمارے گھروں کی ایک بہت بڑی ایسٹ ہوتی ہیں جو کہ پورا نظام چلاتی ہیں اپنے گھر کا اور آج کا دور ایسا ہے کہ مہنگائی ہر جگہ ہے تو اس حوالے سے گرلز یا خواتین جو بھی ہیں ہماری ان کے لیے دراز کتنا بینیفٹ دے سکتا ہے دیکھیں گرلز میں آپ کو پہلی یہی بات لوں گا میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بتائی تھی کہ دراز پہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک آپ کو اس پروڈپٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس لیپٹپ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کیل ہونی چاہیے کہ آپ کی صحیح سے اس کو سیل کر سکتے ہیں خواتین کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ کیسے جائے گھر سے باہر کیسے جائیں جوب کرنی ہے گھر سے کیسے باہر نکل ہے ان کے لیے تو یہ بیسٹ اپورچنیٹی ہے کہ ان کو گھر بیٹے میں تمام کام ہو رہا ہے شروع کے اندر جب انہوں نے پروڈکٹ کی ریسرچ کرنی ہے یا پروڈکٹ کے لیے یہ ایک آؤٹسورس نکالنا ہے ہول سیلر کے جان سے ان کی پروڈکٹ آئے ہمیشہ اس کے لیے ان کو ایک دفعہ نکلنا پڑے گا وہ اپنے کسی بھی مہرن کے ساتھ نکل سکتے ہیں یا کسی اپنے بھائی کو شہر کو بالد صاحب کو بھیج سکتے ہیں کہ وہ پروڈٹ ہنڈ کر کے ان کو لاکے دے آج کل لوگ ایک کنفیوزن ہے کہ ایمیزون دراز سے بڑی سائٹ ہے یا ایمیزون کیا ہے تو مجھے ذرا کمپیوزن کر کے بتائیں ایمیزون ورزز دراز دیکھیں رافی بھائی ایمیزون بھی ایک ایک ای کومرس پلیٹ خوم ہے دراز بھی ایک ایک ای کومرس پلیٹ خوم ہے دراز ابھی تقریبا پانچ موالک کے اندر جب وہ کام کر رہا ہے پاکستان سری لنکا چائنہ انڈیا اور ایک دو اور بھی ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے کون کون سے تو بنگلہ دیش کے اندر بھی آئی تنگ ہے دراز تو یہ یعنی کہ پانچ موالک کے اندر دراز ہے لیکن ایمیزون ورلڈ وائٹ کام کر رہا ہے پورے یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایمیزون پھیلا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی اب ایمیزون آ چکا ہے پہلے پاکستان کے اندر بھی اس کو ایکسس نہیں تھا تو ایمیزون ایک الگ پلیٹ فارم ہے کیوں وہ ایک یوچ فارم ہے اگر ادھر آپ ایدہ سٹیلر بھی جاتے ہیں تو ادھر آپ کو انویسمنٹ اچھے خاصی چاہیے وی اے آپ پھر بھی کام کر سکتے ہیں پانکستان میں بیٹھ کے وی اے کے اوپر وہ بہت ساری جو ہے وہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور جنٹس بھی جو ہے وہ اس کے پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انویسمنٹ وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوئے اور اس کی اپنی انویسمنٹ ہے اس کا سٹور ہے وہ آپ نے یہاں پہ منیج کرنا ہے تو ایدہ افیر تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایمازون کے پر بقاعدے ایک شاک کو رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ جو مانٹ او انویسمنٹ چاہیے لیکن دراز اس کے بلکل برحق سے پاکستان کے اندر اگر میں دیکھوں گا کہ مجھے پاکستان کے اوپر اپنا ایک بزنس کچھ سے سٹارٹ کرنا ہے تو میں دراز کو ہی ایکسس کروں گا دراز کو ہی کروں گا کیوں اس کی وجہ یہ کہ میرے لیے بہت آسانی ہے اس کے اوپر کام کرنا مجھے زیادہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے زیادہ انویسمنٹ نہیں چاہیے اور میں جو بھی کام کروں گا وہ پورا پورا میرا ہے میں کسی اور کیلئے کام نہیں کروں گا وہ پروڈکٹ میری ہے وہ لانچنگ میری ہے ٹھیک ہے اس کے پر جو انڈنگز آ رہی ہیں وہ ساری میری ہیں تو دراز is the best platform for فاکستان